اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی خود روزانہ کھانے نازل کیا کرتا تھا یعنی آپ ایک دفعہ یہ سوچ کر ہی دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے جنت سے زمین پر روزانہ کھانا نازل ہو تو آپ اس کھانے کے بعد کیا محسوس کریں گے ناظرین اکرام اس کھانے کو منو سلوہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہم نے اکثر ایسے انبیاء کے قصے تو پڑھے ہیں جنہیں اللہ تعالی غیب سے رزق عطا کر دیتا تھا لیکن منو سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جسے ایک نبی کو پوری امت کے لیے نازل کیا جاتا تھا اور پھر یہ بس ایک ہی دفعہ نہ ہوا بلکہ ایک خاص عرصہ تک روزانہ صبح و شام نازل ہوتا رہا ناظرین اکرام بنی اسرائیل کے اباوجداد کا وطن شام تھا لیکن حضر یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا اور آخر کار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم امالکہ کے قبضے سے چھڑوائیں قوم امالکہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ امالکہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن ازاد کروائیں بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے جب یہ امالکہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا ہاتھ سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے مو موڑ کر پاپس لوٹے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دھی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے رات بسر کرنے کے بعد صبحوں کو اپنے آپ کو وحی پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا اوغاز کیا ہوتا اسی پریشان حالی کے عالم میں چھالیس سال تک انہوں نے مدان تحیہ میں گزار دیئے اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی امارت نہ پینے کے لیے پانی نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ کے قدموں میں آگری اور معافیاں مانگنے لگی کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوگ پیاس اور گرمی سے مر جائیں گے یاد رہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد چھے لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی ستائیس میل تھی پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا گیا جو دن پر ان پر سایا کیے رکھتا کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر منو سلوہ نازل کیا پانی کا اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ تور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا اسا مارو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اسا مارا تو بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے بارہ انتہائی لذیذ چشمیں جاری کر دیئے میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر انایات کی کہ ان کو گرنا مشکل ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس مدان میں چالیس سال تک نہ لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ہی نہ خن نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے اب بات کر دے ہیں منو سلوہ کی ناظرین اکرام صورت پکرا کی آیت نمبر ستاون میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایا کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دیو ہی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں گیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو بہتور خراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا تھا من سے مراد ایک نفیس شیری ذائقہ دار مادہ تھا جس کو مفسرین نے ترنجین کے نام سے پکارا ہے یہ صبحوں کے وقت نازل ہوتا اور ہر شخص کے لیے چار کلوں کی مقدار میں اترتا تھا یہ شبنم کے کتروں کی طرح اسمان سے آتا اور درخت کے پتوں پر جھم جاتا کئی سال تک جب بنی اسرائیل اس میٹھے کو کھا کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب ہمارا دل نمکین غزا کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر دعا قبول فرمائی اور اب ان پر شام کے وقت سلوہ نازل ہونے لگا سلوہ کے بارے میں بہت سے کول ہیں لیکن مستند روایات سے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے ہیں اور یہ بھنا ہوا نازل ہوتا تھا ناظرین اکرام منو سلوہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا خانہ تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا رنگ خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا ہر طبیعت اور مزاج کو مفافق آتا تھا قائل کو نافرمانی کی سزا دی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے لیکن جب کچھ آہستہ آہستہ لوگ کھانا چھپانے لگ گئے اس ڈر سے کہیں اگر کل نازل نہ ہوا تو ہم تو اس سہرہ میں بھوکے مر جائیں گے جب انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی منو سلوہ ان پر نازل نہ کیا گیا اور جنہوں نے منو سلوہ ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب اور گوشت نہ سرتا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کھانے کا گلنا اور سرنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا قرآن پاک میں ارشاد ہے جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگے سبر نہیں ہوگا اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساکھ ککڑی گہیوں اور پیاز دے آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی ان پر زلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ غزب لے کر وہ لوٹے یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کی بھاگ دور حضرت یشو علیہ السلام نے سنبھالی اور قوم کی جنگی تربیت کی بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی جب سرائے تیعہ میں چالیس سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یشو علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیتل مقدس میں موجود قومِ امالکہ پر حملہ کرو بنی اسرائیل نے اپنی گلتیوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت ہی پورو عظم تھے جیسے ہی حضرت یشو علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور عریحہ پر پڑاؤ ڈال لیا بارہ قبائل پر مشتبل اس قوم کے سپاہیوں نے چھ ماہ تک عریحہ کا محاصرہ کیے رکھا اور بلاخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور عریحہ شہر پر قبضہ کر لیا ناظرین اکرام اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ پچھا